علیگر میں ایک تیز رفتار واہن بجلی کے پول سے ٹکرا گیا جس سے واہن میں بیٹھے دو لوگوں کی موقع پر موت ہو گئی اور تیتیس لوگ گمبھی روپ سے غائل ہیں سوچنا پر پہنچی پولیس نے شف کو قبضے میں لے کر پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا اور سبھی غائلوں کو علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کرا دیا بتا دیں کہ سبھی لوگ مطرہ سے علیگر سگائی کر کے واپس آ رہے تھے اور اسی بیش تھانا گونڈا کے برجو گاؤں کے پاس تیز رفتار کینٹر بجلی پول سے ٹکرا گیا جس کے بعد دو لوگوں کی موت ہو گئی اور تیتیس گھائل ہو گئے مطرہ سے آ رہے تھے سیوہ نگلا سے گئے تھے کینٹر پاس ہے اور یہ بالکل نگریہ پروگایا گاڑے میں کتنے لوگ ہوں گے پینتیس لوگ تو اس میں کیجھالٹو بھی ہوئی ہے کہ گئی دو اور باگی کی حالت کیسی ہے یہ کی حالت سے حیث ہے اور باقی اسی کا ہاتھ پہ 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 دو ٹکا گیا ڈائل 1-1-2 سے جو ہے سوشنا ملی تھی کہ گونڈا چھتر میں جو ہے ایک ٹاٹا چارسو سات کی گاڑی جو ہے پول سے ٹکرا گئی ہے اور پیچھے کا جو اس میں کینٹر ہوتا ہے وہ جو ہے گھنڈے میں گر گیا ہے اسی میں جو ہے تقریباً سترہ لوگ غیل ہیں اور دو لوگوں کی مرتی ہو چکی ہے اور اس میں جو ہے ان کو علاج کے لیے جو ہے علیگڑ میں ریفر کیا گیا اور ان کا جین مڈیکل کولیج علیگڑ میں علاج چل رہا ہے